اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھیں تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات ہیں بیس نومبر ہے بدھ کا دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے ایک بج کر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور میری انڈیسٹیننگ میں میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آن فائر آج توشہ خانہ ٹو کیس ان کے پاس لگا ہوا ہے اس کے اندر درخواست زمانت ہے عمران خان صاحب کی بشرا بی بی آل ریڈی اس کے اندر زمانت لے چکی ہیں آج انہوں نے پروسیکیوٹر کو یعنی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر اور حکومتی وقلا کو رگڑ کر رکھ دیا ہے کیس کے اندر کیا بچا ہے کیا نہیں بچا اس کی تفصیلات کیا ہیں کیس کا جو ہیرنگ تھی وہ پہلے حصے میں بڑی ڈیٹیل میں ہوئی بیچ میں ایک وقفہ آ گیا اس کے اندر ایک اور کیس کی سماعت جاری ہے اس کے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے لگتا یہ ہے کہ آج اس کے اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا فیصلہ نائنٹی ٹین کی ریشو سے ہو سکتا ہے جو میری پرڈکشن ہے یا جو میں اسیس کر پا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر زمانت پر رہائی کا حکم مل جائے گا اس کے بعد کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہو پائے گی اس کیس کی جو ہیرنگ ہوئی ہے کافی دنوں پہلے سے ہو رہی ہے آج اس کی ڈیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے چار دن بعد جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑے دھرنے اور اتجاج کی کال دے رکھی ہے کیا آج اگر زمانت ہو جاتی ہے تو وہ حکی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑے کیس کے اندر بھی بڑا حکم جاری کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا اس کے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹا یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے دنڈے سے دبا جئے گا ویڈس اپ چینل کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ہوتا ہے ٹائٹل کی نیزے جہاں ہیشٹائگ ہوتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن ہے وہاں جا کر اس کو جوائن کر لیں گے آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے بہترین طریقے سے بہر سانی ہو سکا کرے گا ٹاپ سٹوری آف دے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب آن فائر آج توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت جاری ہے اسلام آبال ہائی کورٹ کے اندر سماعت کے پہلے حصے میں تقریباً کوئی بارہ بجے تک کا جو پہلا حصہ تھا یہ صبح سے لے کر بارہ بجے تک اس کے اندر جو ڈیٹیلڈ کومنٹس ہوئے ہیں جو احکامات جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے جاری کیے ہیں وہ کیا ہیں اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا ایک اور ڈیوینل بینچ کے اندر وہ موجود ہیں ایک اور کیس کی سماعت کر رہے ہیں اس کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے سماعت دوبارہ ہو رہی ہو یا ہو سکتا ہے فیصلہ بھی آ چکا ہو لیکن ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان کی زمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی پہلا حصہ سماعت کا جو وقفے سے پہلے تھا اس کے اندر کیا ہوا توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سماعت شروع ہوتے ہی ایف آئی اے پروسیکیوٹر ظلفکار عباس نکوی نے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے سامنے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ گزارش کرنا تھی کہ فیصلہ کچھ بھی ہو لیکن میڈیا پر پہلے بات شروع ہو گئی ہے پہلے ہی میڈیا میں آ گیا کہ آج زمانت ہو جائے گی تو انہوں نے تیری لگانے کی کوشش کی جس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارس دیئے میڈیا کا کیا ہے میڈیا تو کہا جاتا ہے جان بوجھ کہ ہم بیمار ہو گیا یعنی میں بیمار بیت میں بیمار ہوئے تھے جسٹس سب میڈیا سنسنی نہیں پھیلائے گا تو کاروبار کیسے چلائے گا عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ آپ میڈیا کو چھوڑے اس سے خود کو الگ کر لیں ہم نے بھی الگ کر لیا ہے ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے ادھر ہی پروسیکیوٹر کو سنب کر دیا کہ آپ میڈیا کی باتوں کے اوپر ایک نیا کیس کھولنے کے چکر میں بیٹے ہوئے ہیں بھائی اس کیس کے اوپر بات کرو میڈیا کو چھوڑ دو وہ جو کرتا ہے کرنے دو تو ان کا کام ہی ہے یہ ہی ہے ان کا بزنس ہی یہ ہی ہے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے پھر توشہ خانہ کیس میں اسلامباد کی تمام پروسیکیوٹنگ ایجنسیز نے اپنے ہاتھ سیدھے کیے ہیں یہ سلمان صفدر صاحب کے دلائل تھے یہ سننے والے وہ کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں اسلامباد کی تمام پروسیکیوٹنگ ایجنسیز آپ کہتے ہیں نا اچھی خبر نہیں دیتا تو میں نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی اچھی خبریں میں سنواتا جاؤں توشہ خانہ کیس میں اسلامباد کی تمام پروسیکیوٹنگ ایجنسیز نے اپنے ہاتھ سیدھے کیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نیب پھر پولس نے توشہ خانہ تحائف کی جالی رسیدوں کے ایف آئی آر درج کی ہے ایب ایف آئی اے یہ کیس چلا رہی ہے میری خواہش ہے کہ عدارت کو کسی فیصلے میں پولٹیکل وکٹمائزیشن سے مطالق ابزرویشن دینی چاہیے عمران خان کے وکیل سلمان سفدر صاحب نے دلائل دیئے پھر میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے کچھ ریمارکز یہ وہ کیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے پی ٹی آئی حکومت کی توشہ خانہ تفصیل خفیہ رکھنے کی پولیسی پر اہم ریمارکز انہیں کہا کہ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی ہم پوچھتے تھے توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھی ہائی کورٹ میں گزشتہ حکومت آتی رہی کہ توشہ خانہ کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور یہ پریویئس گورنمنٹ میں ہوا تھا بہرحال بعض اوقات کہا گیا تھا کہ یہ نیشنل ایشو نہیں ہے کہ اس کو ڈسکاس کیا جیا پھر توشہ خانہ پالیسی کے مطابق تحائف لیے گئے اس وقت ان تحائف کی جو مالیت تھی پالیسی کے مطابق ادا کر لیا ہے بیری شیر سلمان صفدر نے کہا پھر سلمان صفدر نے کہا کہ کسٹم کے تینوں افسران نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پر پریشر نہیں تھا اگر پریشر نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحیح قیمت کیوں نہیں لگائی سحیب اباسی ایک شخص آتا ہے وہ اپنا بیان بھی قسطوں میں دیتا ہے گراف جیولی لسٹ کو الگ اب جلغاری بلغاری سیٹ پر الگ بیان دیتا ہے سلمان صفدر نے یہاں پر کہا پھر سلمان صفدر صاحب باقاعدہ دلائل دیتے رہے اس کے اوپر آگے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں جسٹس میاں گلہ سن رنگزیب صاحب اور پریشر سوہیب اباسی کہتا ہے مجھے بانی پی ٹی آئی نے تھریٹ کیا بانی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کی تو ملاقات ہی سوہیب اباسی سے کبھی نہیں ہوئی سلمان صفدر نے کہا انام اللہ جس کو گواہ ایف آئی اے نے بنایا ہے اس سے مطالق سوہیب اباسی کہہ رہا ہے اس کی ملاقات ہوئی سلمان صفدر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے وکیر سلمان صفدر کے دلائل مکمل اس کے بعد بیریسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ میں کچھ چیزوں کے پر تحریری جواب جمع کراؤں گا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اس کے بعد دوبارہ دلائل کا آغاز کر دیا اب یہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے کروس ٹاپ کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جسٹس صاحب کہتے ہیں کیا آپ نے گواہوں کے بیانات پڑھے پہلا سوال پھر کہا تفتیشی افتر نے کہا اٹھارہ ستمبر کو گواہوں کو نوٹس کیا تھا گواہ آئے تھے انہوں نے پہلے سے نیب کو دیئے بیانات کی تصدیق کی پھر عدالت نے استفسار کیا کیا آپ نے خود گواہوں کے بیانات پڑھے ہیں اگین پھر سوال پوچھا جی انیس ستمبر کو میں نے پڑے تھے یہ ایف آئی اے تفتیشی افتر نے کہا جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب پر نے یہاں پر بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کو آرگومنٹ کیا وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا جسٹس میاں گل حسن یعنی اگر وہ معاملہ ہے توشہ خانہ کے تحاف کا تو اس سے بوشا بی بی کا معاملہ تھا بانی پی ٹی آئی کو اس سے کیسے فائدہ ہوا تو یہاں پر پرسیکیوٹر بولتے ہیں جب بی بی کو فائدہ ہوا تو شوہر کو بھی ہوا ہوگا اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا اوہ پلیز میری بی بی کی چیزیں میری نہیں ہوتی ہیں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کا فائدہ کسی سے جوڑ کر اس کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں پھر توشہ خانہ ٹو کیس میں امران خان کی ترخواست زمانت منظور ہوگی یا نہیں اس کے اوپر جو معاملہ تھا وہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ سننے کا کہا گیا دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو کیس آڈ ایڈجن ہو جائے یعنی یہ ہیرنگ اور ایک آدھ دن آگے چلی جائے وان تنگ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے درخواست زمانت کی اور ٹی سی چیز یہ ہوتی ہے کہ درخواست زمانت کے پر فیصلہ آ جائے کہ ان کو زمانت دی جاتی ہے تو اس ساری صورت کے اندر کیا عمران خان صاحب ریاہ ہو جائیں گے جو سرکار اس وقت حرکتیں کر رہی ہے یعنی حکومت جو اس میں حرکتیں کر رہی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے نو مائی کے تین کیسے زور کھول دینا ہے اور ان کا جوڈیشل اس میں کر دینا ہے وہ تیار بیٹھیں لیکن جو بیک اینڈ پہ میرے حساب سے چیزیں چل رہی ہیں اور جو عالمی دباؤ ہیں اس کے مطابق عمران خان کی فردن فردن ریاہی ہو جانے چاہیے چوبیت سے پہلے پہلے اگر حکومت اور ان کے سہولتکار انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں چھوڑنا تو اس میں شاید پروری تک کا ٹائم جو ہے وہ سیریس ہو سکتا ہے لیکن اگر کہیں شدید دباؤ ہے جس کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ واقعہ شدید دباؤ ہے اور کالز آئی ہیں تو اس صورت میں چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی جناب آگے چلتے ہیں آج جو ہے فیصل آباد نے وکلا اور پولیس کے درمیان ہاتھ ہپائی ہوئی اور انصدائی دہشتگردی عدالت کے باہر زرطاج گل وزیر اور ان کے جو ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے ان کو گفتار کرنے کی کوشش کی کی اب سے کچھ دیر پہلے انتظار حسین پنجھوتا صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کافی دنوں بعد فرس ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کی بدولت روبہ صحت ہوں وہ کمل صحت یابی کے لئے کچھ اور دن لگیں گے اللہ نے کرم کیا تو جلد اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لوں گا انتظار حسین پنجھوتا میں صحافی برادری کے تمام دوستوں انکر پرسنز یوٹیوبرز وکلا برادری سوشل میڈیا کی تمام ٹیمز تحریک انصاف کے تمام ساتھیوں بالخصوص سوشل میڈیا اور پوری قوم کی جانب سے میری بازیابی کی دعاوں اور صحت کے حوالے سے نیک تمنہوں اور خواہشات کے اظہار پر اپنے اور خاندان کی جانوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انتظار حسین پنجھوتا اور کہتے ہیں میری دعا ہے کہ بانی چیرمن تحریک انصاف جناب عمران خان جیل سے جلد آکھ اور دوبارہ ملک کے خدمت کرتے ہو انہیں در آئیں اور تحریک انصاف ہر سیاسی محافظ پر فتح حاصل کرے وری امپورٹنٹ تھا بہت امپورٹنٹ تھا ان کے یہ ٹویٹ آنا اور اس کا بڑا انتظار کیا جا رہا تھا اچھا جی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ مزید تیز ہوگی چوبیس بار کی چار دن تین دن رہ گیا چوتھے دن اتجاج ہے تو فاقی دارل حکمت اسلامباد پی ٹی آئے کے اتجاج کے حوالے سے راول پنڈی کے مختلف تھانوں کی حدود سے پی ٹی آئی کرکنان کے پکڑ دھکڑ تیز کر دی گئی ہے تھانہ سادکباد کی حدود سے گیرہ پی ٹی آئی کرکنان کو پولیس نے حراست میں لیا گریفتاری کے بعد کارکنان کو تھانے منتقل کر دیا گیا اسی طرح اسلامباد کے علاقے سنگجانی میں پولیس اور ایف سی کا گرانڈ آپریشن گھر گھر آپریشن کیا گیا گھروں دکانوں اور سرائے اور ہوتیلز کو چیک کیا گیا ہے آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں دیکھ کر حسابی تھوڑا ہلا بھی وہ یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پلوٹس کی تقسیم کے حوالے سے ججز اور بروکریٹس میں اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ ہے میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے سیکٹر ایف فورٹین اور ففٹین میں ججز اور بروکریٹس کو پلوٹوں کی الارٹمنٹ کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے الارٹمنٹ روک دی تھی الارٹمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ موطل کر دی ہے اب آپ توقع کر لیں کہ کس نویت کا کس طرح کا انصاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک اور امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بھی حکم نامہ ہے عدالتی حکم کے باوجود اڈیالہ جیل میں عمر ایوب سمیت دیگر پارٹی قیادت کو عمران خان سے ملاقات کی جات نہ دینے پر توہین عدالت کیس میں اہم حکم جاری ہوا ہے حکم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ہے تو آج بدھ لگتا لیکن جو فیل ہے وہ جمعہ والی آ رہی ہے عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی رانوماوں کی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس سنانباد ہائی کورٹ نے سیکریٹری داخلہ سیکریٹری ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب سے بیان حلفی طلب کر کے آر پی او سی پی او رال پنڈی اور ایس ای چوتھانہ صدر بیرونی سے بائیس نومبر کو بیان حلفی طلب کر لیا ہے یہ ڈیٹیل شیئر کرنی تھی آج کا جو درخواست زمانت کا کیسٹ ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب کی عدالت میں اس کے اندر سے بہت کچھ نکل سکتا ہے میں نے تین چار آپشن دے دیئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوے فیصد چانسز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ آج منظور ہو جائے گی ہو بھی سکتا ہے کہ نہ ہو آنے دس پرسنٹ بھی کبھی سپرسیڈ کر جاتے ہوتے ہیں حالات اور واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ چوبیس سامنے ہیں اور اس سے پہلے سرکار جو کرنا چاری ہے چاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پریشر کدھر کتنا ہے اور اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں بہرحال جو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے غصے کے اندر پروسیکیوٹر کو کومنٹس دیئے ہیں یا رمارکس پاس کی ہیں اس سے لگتا ہے ایسا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیرنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہو جو کہ ہونی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی فیصلہ آ چکا ہو تو اس لیے یہ ایز اف ناؤ براہ سین تھا سوہ ایک بجے تک کا اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ نیکس ویلاؤگ میں ہم شامل کریں گے اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے دور سے ہمارے کومنٹ کر رہے ہیں لائک حامد میر صاحب عمران ریاض سمی ابراہیم سابر شاکر ڈاکٹر شہباز گل اور پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو اٹھا کر سائٹ پر پھینک دیتے ہیں دنیا کی حالت یہ ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے ڈیپ سٹیٹ کے گینس کھڑے ہونے والے بندے کو ڈانرل ٹرمپ کو پریزیڈٹ بنا دیتا ہے ایلان مسک جو ہے وہ سٹارلنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کا سوچ رہا ہے چائنہ سے آج فیرس جاری ہوئی ہے کل فیرس جاری ہوئی ہے کہ کون سے ملک نے ان سے سب سے زیادہ کرز لیا ہوا ہے ہم نے ادھر ٹاپ کیا ہے اور ادھر ہم مولویوں سے یہ جسٹیفیکیشن دلوارے ہیں کہ کون سا وی پی این شرعی ہے اور کون سا غیر شرعی ہے ماف کر دیا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار السلام علیکم ورمزلہ برکھاتو